السلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ میں آپ کو کچھ ویب سائٹ کے بارے میں بتانے والا ہوں یعنی کہ کل میں نے آپ کو ایک کلاس میں فری پک کے بارے میں بتا دیا تھا اگر آپ نے وہ کلاس نہیں دیکھی تو آپ کو ڈسکرپشن میں اس کا لنک مل جائے گا وہ کلاس جا کے دیکھ لیں وہ میں نے اس کلاس میں پوری کملی ڈیٹیلز بتائی دی کہ آپ فری پک سے کون سی چیزیں کیسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو آج کلاس میں ہم دوسری ویب سائٹ کی طرف جانے والے کیونکہ میں نے پانچ ویب سائٹ آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا تو وہ آج ہے اس کی دوسری ویب سائٹ یعنی کہ دوسری کلاس تو چلیے دوسری کلاس کی طرف یعنی کہ دوسری ویب سائٹ کی طرف چلتے ہیں گوگل کھول لیتے ہیں اور یہاں پہ سرچ کر لیتے ہیں جیسے فری پک ہم نے دیکھی تھی آج ہم کرنے جا رہے ہیں ویک ٹی زی کے نام سے ویک ٹی زی ڈاؤٹ کوم کے نام سے ویب سائٹ ہے یہاں پہ جیسے کلک کریں گے فری پک اور اس کے میں دونوں کو آپ کو کمپریجن بتا دیتا ہوں فری پک کے مقابلے میں یہ تھوڑی چھوٹی ویب سائٹ ہے اوویسلی باتے میں یہ چیز کہوں گا فری پک اس سے بڑی ویب سائٹ تھی یہ تھوڑی سی چھوٹی ہے بلکل بھی چھوٹی نہیں کہہ سکتا لیکن تھوڑی سی اوویسلی باتے تھوڑا دیفرنس دور وہ پرانی ویب سائٹ ہے بہت زیادہ یہ تھوڑی کم ہے لیکن کافی حد تک سیم ہی ہیں چیزیں جیسا کہ آپ کو وہاں پہ مل رہا تھا یہاں پہ آپ کو منیو بار مل رہا تھا جس میں ویکٹرز فوٹوز ویڈیوز ٹیمپلیرز بندلز مور سارے چیزیں مل رہی ہیں اور وہ فری پک میں بھی ویسے ہی آپ کو چیزیں مل رہی تھی پلینز وہاں پہ پرائسنگ تھی یہاں پہ پلینز ہیں لیکن سیم ہی چیزیں اگر آپ لینا چاہے تو لے سکتے نہیں ہیں یعنی کہ آپ جتنی ڈاللوڈ کرنا چاہے آپ اتنا ڈاللوڈ کر سکتے ہیں جیسے فری پک میں یہ تھا کہ آپ صرف دس چیزیں ایک دن میں صرف دس کوئی بھی چیزیں ڈاللوڈ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ ویکٹیزی میں وہ چیز نہیں ہے یہاں پہ آپ جو ہیں وہ ساری چیزیں unlimited ڈاللوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہے تو وہ آپ کی depend کرتا ہے یہ گئیس تو یہاں پہ میں آ جاتا ہوں مین ہوم پیج پہ یہاں پہ میں login ہو چکا ہوں my account کے نام سے یہاں پہ login آ رہا ہے اور یہاں پہ نیچے آپ کو یہ اسی فری پک کی طرح ہی simple interface آپ کو دیکھ رہا ہوگا ایکچری تھوڑا سا جی لگتا ہے انٹرنیٹ تھوڑا سی لو چل رہا ہے اس لیے یہ loading میں time لے رہا ہے یہاں پہ بھی لگ بگ ساری چیزیں آپ کو same ہی مل جاتی ہیں تو چلیئے جیسے ہم نے فری پک میں چیزیں ڈاللوڈ کرنا سکتے ہیں یہاں پہ بھی download کر لیتے ہیں same ہی چیز میں یہاں پہ بھی آپ کو search کر کے دیکھاؤں گا کہ اس میں فری پک میں اور اس میں کیا ڈیفرنس ہے وہ چیزیں بھی آپ کو بتاؤں گا یہاں پہ logo design ideas لکھ لیتے ہیں جیسا کہ ہم نے فری پک میں بھی اس کو search کیا تھا ہم نے فری پک میں بھی logo design ideas ہی search کیا تھا اور یہاں پہ بھی ہم فری پک design logo design ideas ہی search کرنے جا رہے ہیں کیکہ تو گائیز یہاں پہ جیسا کہ آپ کو بتا کہ میں نے logo design ideas search کیا تھا تو یہاں پہ وہ چیزیں ساری آ چکی ہیں تو لگ بگ اس کا بھی انٹرفیس فری پک کی طرح ہے لیکن obviously بات ہے وہ الگ چیزیں یہ الگ چیزیں تو ہو جائے گا یہاں پہ آپ کو content ساری چیزیں مل جاتی ہیں کہ آپ کو images چاہیے photos چاہیے PNGs PhDs SVGs template vectors videos یعنی کہ ان میں سے کوئی بھی چیز آپ کو file format چاہیے تو آپ یہاں سے download کر سکتے ہیں زیادہ تر vectors پہ یہ automatically vectors پہ select ہوتا ہے کیونکہ یہ free pick sorry vac easy وہ especially بنہی vector graphic کے لئے تھا اور ان چیزوں کو download کرنے کے لئے تھا اسی لئے اس کا نام بھی vac easy ہے یعنی کہ vector جو related ہے اس سے related یہ نام ہے ٹھیک گائز تو اور اس کے علاوہ یہاں پہ آپ sort by بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ best match یعنی کہ جو آپ نے search کیا ہے exact آپ کو اسی چیز کی چیزیں چاہیے یعنی کہ نئی چیزیں جو کہ کسی نے چیزیں ڈالی ہو یعنی کہ آپ نے جو search کیا لیکن اس سے related نئی چیزیں بھی آپ کو یہ دکھائے تو آپ وہ بھی چیز یہاں پہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ license type obviously بات ہے یہاں پہ all select ہوگا لیکن یہاں پہ free license بھی آپ کر سکتے ہیں pro license بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ free پہ ہی click کر لیں تو بہتر آئے گا کیونکہ ساری چیزیں آپ پھر free میں ہی ملیں گی ویکٹیزی اور free پک میں مجھے ایک چیز اچھی لگتی ہے جو زیادہ مجھے چیز اچھی لگتی کہ یہاں پہ download limits نہیں free account میں ہی لیکن unlimited download کر سکتے ہیں اگر آپ کو extra چیزیں چاہیے چاہیے جو چیزیں نہیں مل رہی پھر یہاں پہ plan لے سکتے ہیں لیکن free pick mail limited یعنی ایک دن میں 10 چیزیں download کر سکتے ہیں لیکن ویکٹیزی میں وہ limit نہیں ویکٹیزی میں جتنی مرضی چاہے آپ download کرنا چاہے دس سو پچاس یا سو ہوں تو وہ چیزیں آپ download کر سکتے ہیں ٹھیک لیکن free پہ رکھیں آل پہ رکھیں نہیں ہوگی free پہ رکھیں گے تو اور یہاں پہ یہ چیز ہوگی اور color type جیسے میں نے آپ کو free پک میں بتاتا لیکن وہ پہ کلر کی limitation دی یہاں پہ کوئی limitation نہیں یہاں پہ جو بھی color چاہیے light چاہیے dark چاہیے جو بھی color چاہیے وہ color آپ سے select کر سکتے ہیں ٹھیک اور اس کے علاوہ نیچے جیسے آجاتے color کے نیچے یہاں پہ code بھی اپنا color code بھی دے سکتے یہ جو کہ مجھے بہترین چیز لگتی ہے وہ یہ چیز لگتی ہے اگر آپ کوئی color code یاد دے تو دیکھ ان چیزوں کو download کر سکتے ہیں یہ color code میں نے دیا تو ساری اسی color سے related چیزیں آ رہی ہیں اور یہاں پہ threshold جتنا بڑا کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں یہ اس والے کی میں بات کر رہا ہوں یہ دیکھیں چھوٹا ہو گیا اور یہ بڑا ہو گیا یعنی کہ color کا area ہے اس کو زیادہ cover کر لے گا تو یہاں پہ ایفیکٹ پڑے گا کہ جو بھی ہیں یعنی کہ یہاں پہ دیکھیں یہ یہاں پہ تھوڑا الگ color رہی تو اس حساب سے چیزیں دے گا یہاں پہ دیکھیں کچھ چیزیں الگ الگ تھوڑی سی changes ہو چکی ہیں اور جیسے فری پک میں orientation تھی تو یہاں پہ بھی orientation سیلیک کر سکتے ہیں horizontal vertical square panoramic جو بھی آپ کہنا چاہیں ٹھیک تو اسی طریقے سے یہاں سے چیزیں آپ داؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ بھی لگ چکا ہوا ہے ٹھیک تو بلکل سہمیں فری پک کی طرح آئی لگ بک فری پک کی طرح لیکن جو یہاں کوئی چیز کی ڈاؤنلوڈ لیمٹ نہیں ہے یعنی کہ جتنا ڈاؤنلوڈ کرنا چاہیں فری پر رکھیں فری جب لائسنس ٹائپ جو ہے وہ فری رکھیں گے تب بھی آپ کوئی داؤنلوڈ کرنے دے گا ادھر وائز نہیں کرنے دے گا کچھ چیزے اس میں فری والی بھی آ جائیں گی جیسے میں یہاں پہ آل پہ رکھ لیتا ہوں اس کو میں آل پہ کر لیتا ہوں فلال تاکہ آپ کو چیزے میں تھوڑی آسانی سے سمجھا سکوں یہاں پہ دیکھیں گا یہاں پہ جس پہ یہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوا یوں سمجھ لیں کہ یہ والا پریمیم ہے سمجھ لیں کیا بلکہ یہ پریمیم ہی ہے جہاں پہ یہ فری لکھا ہوا تو وہ اوپر کچھ بھی نہیں لکھا ہوا نا فری یہاں کچھ بھی نہیں لکھا وہ پریمیم ہی چیز ہوگی 100% شور ہے اور جس کے اوپر فری لکھا ہوا ہے تو وہ فری ہی چیز ہوگی ٹھیک ہے اس کے اوپر نہیں لکھا تو یہ دیکھیں پرو میں ہیں اگر آپ کو پرو اکاؤنٹ ہوگا تو ہی آپ اس چیز کو ڈاؤنلوڈ کر سکیں گے ادھروائز نہیں کر سکیں گے اور یہ والی چیز فری تھی تو یہاں پہ دیکھیں فری ڈاؤنلوڈ بھی آ چکا ہے تو یہ چیزیں یہاں سے بھی آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جسے یہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے لائسنس فری اور ایٹروبیشن اس ریکوارڈ جو کہ فری پک میں بھی ہمیں بتا رہا تھا دیکھو گئیز اور کلیکشن ویسلی بات سیمی طریقے سے سیمیلر ویب اور یہاں پہ آکے میں آپ کو اکاؤنٹ کی سیٹنگ بھی بتا دیتا ہوں کیونکہ فری پک میں تو پہلے ہی میں اورڈی آپ کو بتا چکا ہوں کوئی بھی چیز آپ نے ڈاؤنلوڈ کی ہیں جو جو چیزیں وہ یہاں پہ آپ کو دکھائی دیں گی کہ آپ نے کتنی چیزیں ڈاؤنلوڈ کیونے ہیں کلیکشن میں کتنی چیزیں آپ نے رکھی ہوئی ہیں تو وہ کلیکشن میں آپ کو دکھائی دے گی فری پک کی طرح فیوریٹ میں بھی آپ نے کتنی چیزیں رکھی ہیں سیمی ہیں فولوئنگ میں بھی کتنے اور ریکومنڈیشنز یعنی کہ آپ نے کتنوں کو ریکمینڈ کیا ہے یا آپ کو کتنوں نے ریکمینڈ کیا ہے دونوں چیزیں سیمی چل رہے ہوتی پہر لیلی چل رہے ہوتی ہیں تو ڈاؤلوڈ میں جا کے کلک کر کے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ میں نے کون کون سی چیزیں ڈاؤلوڈ کی ہوئی ہیں یہ دیکھیں میں نے شبی بارہ سے ریلیٹڈ کچھ ڈاؤلوڈ کی ہوئی ہیں اور ٹی شرٹس کے ریلیٹڈ بھی کچھ چیزیں میں نے ڈاؤلوڈ کی ہوئی ہیں اور یہاں پہ دیکھیں وہ لائسنس ٹائپ بھی آپ کو دکھا رہا ہے کہ وہ ساری چیزیں فری ہی تھی اور کونٹین ٹائپ یعنی کہ اس کی فائل ٹائپ کیا تھی ویکٹر تھی یہاں سے آپ کو اس کو ری ڈاؤلوڈ بھی کر سکتے ہیں اور بائی لائسنس اس کا لائسنس بھی لے سکتے ہیں کیونکہ یہ فری چیز ہی تو اس کا لائسنس لینے کی ضرورتی نہیں ہے اس لئے باتیں فری ہے تو فری میں یوز کریں گے یہاں پہ اکاؤنٹس ہے یہاں پہ آپ کو اپنے اکاؤنٹ کی ڈیٹیل مل جائے گی یہ دیکھیں جو بھی چیزیں اپنے نام رکھنا ہو لوگڈن گوگل بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں تو میں نے ای میل سے کیا ہوا ہے دیکھیں پلین اینڈ بلنگ جو کہ میں نے فری پک میں آپ کو نہیں بتا تھا لیکن یہاں پہ میں بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں گیٹ سٹارڈڈ جوئن پرو یعنی کہ پلین بلنگ میں فیلار میرا کوئی بھی پلین جو ہے وہ ابھی تک سیلیکٹڈ نہیں ہے کیونکہ میں فری اکاؤنٹ چلا رہا ہوں اس فجہ سے پیمنٹسٹری کیونکہ ابھی تک میں نے پیمنٹی نہیں کی تو پیمنٹسٹری بتائے گا داؤنلوڈ اسٹری جو کہ میں پہلا بتا چکا ہوں آپ کو نوٹیفیکیشن اس کے لیوہ نوٹیفیکیشن جو جو بھی آئیں گے ریسی ویکلی نیوز لیٹر یعنی کہ ان کی طرف سے آپ کو نوز لیٹر آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے اونسائی نوٹیفیکیشن ایڈورٹائزنگ نوٹیفیکیشن جو بھی آپ کی چیزیں وہ کر سکتے ہیں یہاں سے اگر آپ لوگ آؤٹ کرنا چاہے تو وہ بھی آپ چیز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ آئیکن بھی آپ کو دکھ رہا ہوگا اگر آپ کو کسٹمر سپورٹ چاہیے ان سے تو آپ یہاں سے جا کر کر سکتے ہیں لیکن یہ چیزیں ادھر سائیڈ ہو جاتی ہیں ان چیزوں سے ہمارا لنک نہیں ہوتا جو مہن چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمارا ان سے ہوتا ہے کہ یہاں سے ہم دارلوڈ کیسے کریں اب دیکھیں میں نے ریسیٹلی کچھ چیزیں سرچ کیتی تو وہ یہاں پر دکھا رہا ہے یو ریسیٹلی ویوڈ یعنی کہ جو آپ نے ابھی ابھی یعنی کہ کچھ ٹائم پہلے یا پھر کبھی بھی دس دن پندرہ دن پہلے اپنے کوئی چیزیں سرچ ہی ہو یا پھر دیکھ ہی ہو تو وہ یہاں پہ آپ کو چیز نظر آ رہی ہوگی یہاں پہ دیکھیں میں نے بہت ساری چیزیں کی ہوئی ہیں اور اس ان سرچیز یعنی کہ میں نے کیا کیا چیزیں سرچ کی ہوئی ہیں دیکھیں یہاں پہ بکلے ڈیزائن شبی بارت سے ریلیٹڈ میں نے بہت ساری چیزیں سرچ ہی رہی ہیں اور یہ ریکمینڈیشن یعنی کہ مجھے ریکمینڈ کر رہا ہی کہ آپ یہ چیزیں ڈاللوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہے تو پیڈ فری دونوں چیزیں آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہوگی اور براوز بائی کونٹینٹ ٹائپ یعنی کہ کونٹینٹ ٹائپ کے ریلیٹڈی یہاں پہ آپ چیزیں دکھا رہے ہیں پاپورا رویلٹی فری میں جس یہ چیز بھی آپ یہاں سے ڈاللوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بھائیز تو یہ چھوٹی سی کلاس امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے ہوگی فری پک کے بھی میں نے آپ کو ڈیٹیل میں فری پک تو بلکہ میں نے بہت ہی ڈیٹیل میں آپ کو بتا دیا کیونکہ اس کا اب میں یوز بہت زیادہ کر رہا ہوتا ہوں سیکنڈ نمبر پہ میں اس کو یوز کر رہا ہوتا ہوں اویسلی بات ہے فری پک کی طرح میں اس میں بھی آپ کو کچھ awareness دوں گا یعنی کہ کوئی چیزوں سے restricted کروں گا کہ ان چیزوں کو اگر آپ personal use کے لیے کوئی چیز لینا چاہ رہے ہیں تو آپ لے سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اپنے پیج پہ اپنی status پہ جہاں پہ بھی شیئر کرنا چاہے personal use یعنی کہ اپنے لیے اگر کسی کلینڈ کو کام کر کے دینا چاہ رہے ہیں کسی کلینڈ کے لیے کوئی کام کریں تو میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ یہاں سے چیزیں ڈاؤنلوڈ کر کے ان کو مت دینا copyright کا issue ہوگا ہو سکتا ہے کہ آپ آپ کا نام خراب ہو سکتا ہے آپ پہ وہ copyright کا issue لگا سکتا ہے جو کہ foreign countries ہوتی ہیں وہاں پہ copyright کا بہت بڑا issue ہوتا ہے اور وہاں پہ بلکل سیریسلی لیا جاتا ہے لیگلی طریقے سے لیا جاتا ہے تو میں آپ کو یہی چیزیں ریکمینڈ کروں گا کہ وہاں سے مطلب جو یہاں سے چیزیں ڈاؤنلوڈ کر کے آپ کسی کلینڈ کو چپ کامت دیجئے گا براہ مہربانی میں صرف جیسی یہ چیزیں آپ کو اس لیے سکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو ایک mind میں ideas ہوں کہ اگر آپ کو ideas نہیں آ رہا ہے کسی چیز سے related تو آپ یہاں سے بھی وہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے سو امید کرتا ہوں ڈیس کلاس بھی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے گا اور میں ملتا ہوں آپ سے دوسری نئی کلاس میں تب تک کے لیے اللہ حافظ